اسلام علیکم دعائے میری اللہ تعالی سے کہ آپ سب دیکھنے والے سننے والے خوش رہے آباد رہے بہت ہی زبرتس آج ویڈیو آپ کے لئے لے کر آیا ہوں فینسی دپٹے پر فنیشنگ پٹی کے ساتھ بہترین قسم کا آج میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ ہم فنیشنگ پٹی سے لیس کو کس طرح لگاتے ہیں دپٹہ آپ نوٹ کریں دیکھیں بہت ہی بیونٹیفل دپٹہ ہے بڑا پیارا سا یہ دپٹہ ہے اس پر لیس لگانی ہے لیس نوٹ کریں دیکھیں یہ ایک انچوڑی میں نے لیس لی ہے اس کے ساتھ سیم کلر کی ہمیشہ میں منع کرتا ہوں آپ کو کہ کنٹراس کلر کی لیسیں نہیں لگایا کریں آج کل فیشن ہے سیم لیس لگانے کا سوٹ پر بیس کلر کی لیس آپ لگائیں جب بھی لگائیں جو آپ کا سوٹ کی بیس ہو اسی کلر کی لیس لگائیں تو دیکھیں یہ لیس ہے اور یہ پٹی میں نے اس کے لیے کٹنگ کی ہے تقریباً ڈھائی انچ کی پٹی آپ لے سکتے ہیں اس کی دیکھیں میں نے یہ پٹی تقریباً ڈھائی انچ کی پٹی میں نے لی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا آج ہم کس طرح لگائیں گے چلے ماشین پر چلتے ہیں میں آج آپ کو سب بتا دوں گا آسان طریقہ کیا ہے پٹی سے لیس لگانے کا دیکھیں آپ نے کونے والی سائٹ سے چھوڑ کر تقریباً تین سے چار انچ آگے ماشین کو رکھنا ہے اور لیس کا سیدھا سائٹ دوپٹے کی طرف رکھنا ہے اور الٹا سائٹ اوپر رکھنا ہے اور اس طرح سے آپ نے سمپل یہاں پہ کوئی ہم کپڑے کو ٹرن وغیرہ نہیں کریں گے بس اس طرح سے کچھا کپڑا رکھیں گے اور لیس کو بھی نہیں موڑیں گے اور بلکل اس طرح سے ہم لیس کا ہے جو پچھلا سائٹ ہے جو کنگورہ آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے اس کے برابر میں جو لیس ایک وائٹ اسٹریٹ بنی ہوئی ہے اس کو اس طرح کڑائی کے برابر میں ہم رکھیں گے اسٹریٹ والی لائن کو لیس کی اور اس طرح سے اسٹریٹ لائن کو چھپاتے ہوئے ہم کپڑے کو ٹرن کر کر رکھیں گے اور سرائی لگاتے جائیں گے یاد رکھیں دوپٹے میں جھول کیوں آتا ہے آپ نیچے سے دوپٹے کے کپڑے کو لوس چھوڑتے ہیں اس وجہ سے دوپٹے میں جھول آتا ہے آپ ہمیشہ جب بھی پٹی لگائے دوپٹے پر تو دوپٹے کو نیچے سے کھینچ کے رکھیں زیادہ بھی نہیں کھینچنا ہے آپ نے بس تھوڑا کھینچنا ہے اور پھر لیس اور پٹی کو نہیں کھینچنا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم لگاتے جائیں گے بلکل یہ دیکھیں یہ جو ہمارا مکیش بناوا ہے یہ مکیش والا کام سارا باہر کی طرف رکھنا ہے ہم نے اس کو دبنے نہیں دینا اس سیٹنگ سے ہم نے لیس کو اس طرح سے رکھنا ہے دوپٹے کے کپڑے کو کھینچنا ہے اور لیس کو بس اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور پٹی کو بھی ہلکا سا کھینچ کے رکھنا ہے اور اس طرح سے ہم نے لگاتے جانا ہے اچھا آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیکھیں میں دونوں ہاتھوں سے کپڑے کو کھینچ کے رکھ رہا ہوں سلائی لگاتے وقت بھی تو آپ اس طرح سے لگائیں اس جنگہ پر ہم نے پورے لمبائے والے سائٹ پر ڈھائی میٹر پر یہ لگانا ہے جب یہ کونہ آئے گا تو میں کونہ بنانا آپ کو بتاؤں گا کہ فنیشنگ سے کونہ ہم کس طرح بنائیں گے بہت اچھا طریقہ ہے دیکھیں کونہ اب آپ بنانا سیکھیں دیکھیں لیس والا جب بھی دوبٹہ ہو آپ نے اس طرح سے پٹی کو اس پر رکھنی ہے لیس پر اور ایسے کر کے تقریبا دوبٹے سے آدھائی انچ آگے کر کر آپ نے یہاں سے سلائی کو اتار دینا ہے بہت خوبصورت طریقہ ہے پھر اس طرح سے آپ نے کپڑے کو ٹرن کرنا ہے بلکل اس طرح اور پھر ایسے یہاں سے ہم نے لیس کو واپس سے کڑ یہ جو مکیش بناوا ہے مکیش کے ساتھ ساتھ رکھنی ہے کہ مکیش ڈبے بھی نہیں اور اس طرح سے دیکھیں بس یہاں پر سمپل کونے پر پکا کر کے ہلک اصا آپ نے اس طرح سے واپس سے سلائی اس طرح اٹھانی ہے ابھی دیکھیں میں آپ کو ٹرن کر کر دکھاؤں گا جگہ کم ہے دوڑی بلکل اس طرح سے دیکھیں اب میں آپ کو ٹرن کر کر دکھاؤں گا دیکھیں جب آپ اس طرح لگائیں گے تو آٹومیٹیکلی کونہ لیس کا بن جائے گا بلکل بہترین طریقے سے اور پیچھے سے اس طرح کا لک آئے گا یہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے دوسری سلائی میں کس طرح سے بنانا ہے دیکھیں اب یہ دوسرا کونہ بنانا نوٹ کریں بہت آسان اس سے ہم ہم اسی طرح سے کونہ بنائیں گے جس سے ہم پچھلا کونہ بنا کر آئے دلکل اسی طرح سے ہم چاروں کونے بنائیں گے اس کے دیکھیں یہاں سے میں نے اس طرح سے رکھا اور آپ نے سمپل بس اس طرح لے کر آنا ہے آگے تھوڑا سا دوپٹے یہ لیسی جو دوپٹے کا کپڑا ہے اس سے تقریباً آدھے انچ آگے نکال کر یہاں پر سلائی یہاں سے سلائی کو اٹھا دینا ہے ہٹا دینا ہے بلکل ایسے ہی پھر اس کپڑے کو ہم اس طرح سے ٹن کریں گے سیم پچھلے کونے کی طرح اور ایسے ہی دیکھیں لیس کو یہ مکیش کا جو کام بنا ہوا ہے مکیش کے کام کے بلکل برابر میں رکھیں گے ہلکا سا پکا کریں گے اور پھر یہاں سے پھر سلائی کو ہم اس طرح سے اٹھا لیں گے اور نیچے والے کپڑے کو ہلکا سا ہم نے کھینچ کے رکھنا ہے یاد رکھیں پلو والا سائیڈ ہو تو آپ نے زیادہ نہیں کھینچنا ہے بس ہلکا سا اس طرح رکھیں دیکھیں جب ہم اس کو اس طرح سے ٹن کریں گے تو نوٹ کریں دیکھیں کونہ آٹومیٹیکلی یہ بن جائے گا تو جب بھی لگائیں اس طرح لگائیں بڑا باریک سا کونہ بنتا ہے اسی طرح ہم چاروں کونے بنا دیں گے بلکل دیکھیں یہ چھوٹا کونہ آ چکا ہے اس کو بھی ہم بنا دیں گے آدھا انچ آگے نکال کر اور اس طرح ٹن کر کر پھر میں آپ کو جوڑ لگانا بتاؤں گا دوپٹے پر جوڑ کس طرح لگتا ہے آپ کبھی بھی دوپٹا بنایا تو دوپٹے کے کونے والے سائٹ سے لیس کو پٹی سے لگانا شروع نہ کیا کریں تھوڑا سا تین چار انچ آگے نکالیں یہاں سے ہم نے سیمپل لیس کٹنگ کر دینی ہے اور پھر یہاں سے ہم نے لیس سے تھوڑی سی آدھا انچ بڑھتی ہوئی پٹی ہم نے یہاں سے کٹنگ کر دینی ہے بلکل ایسے ہی دیکھیں اب سیمپل ہم یہاں سے اس کو پکڑیں گے کپڑے کو پٹی والے کپڑے کو اور آدھا انچ جو ہم نے بڑھتا ہوا ٹن کیا تھا اس کو لیس کے برابر میں اس طرح سے ٹن کر دیں گے بلکل سیمپل طریقے سے دیکھیں بلکل ایسے ہی یہاں سے ہم اس کو ٹن کر دیں گے اور پھر اس جنگہ پر لہ کر ہم نے سلائی کو روکنا ہے اور پھر ایسے جو ہم نے کپڑا ٹن کیا تھا اس پر یہاں پر لپ کی سلائی لگا کر اس طرح سے یہاں سے ہم نے اتار دینی ہے اور لیس کے جوڑ کو یہاں پر بھی ٹاکہ لگا دینا ہے دیکھیں جسے میں نے ٹاکہ لگا دیا ہے اس کو لیس کو جوڑ دیا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں ہم یہاں پر اس جنگہ پر کٹ لگائیں گے بلکل اس جنگہ پر جتنی بھی آپ نے پٹی چوڑی رکھنی ہے آپ اتنا ہی کٹ لگائیں اور دیکھیں میں سادھا چوڑا چوڑا ادھر دباؤ لوں گا کیونکہ مجھے یہاں پر ایک لائن دیکھنی ہے اس کی مکیش کی کہ ہم نے کتنا چوڑا اس کو ٹن کرنا ہے ایک لائن میں ایک سید میں تاکہ مکیش مشین کے اندر نہ آئے پریشانی ہوتی ہے پریس کر کے آپ اس کو جمع بھی سکتے ہیں بلکل ایسے ہی سارے کپڑے کو پہلے سے ٹن کر لیں اگر آپ سوچ سمجھ سکتے ہیں ایسا کہ آپ سے ٹیڑا ہو جائے گا چھوٹا بڑا پتلا چھوڑا ہو جائے گا پلٹا ہوا تو آپ پہلے سے پریس سے جمع لیں اور پھر دیکھیں یہاں سے ہم نے سلائی اٹھانی ہے نوٹ کریں دیکھیں میں نے کونے سے تھوڑا سا ڈیڑھ دو انچ پیچھے رکھ کر سلائی اٹھائیے بلکل اس طرح سے یہاں سے ہم کونے تک سلائی کو لے کر آئیں گے اور پھر یہ جو یہاں کا کپڑا اس کو کونے کو اچھے سے بٹھائیں گے بلکل باریکی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ اور لاکر کونے تک سلائی ہم نے لگا دینی ہے بلکل ایسے ہی لیس پر سلائی نہیں چڑھانی بس صرف کپڑے تک ہم نے سلائی کو رکھنا اور پھر یہاں سے ہم سلائی کے اوپر سلائی کو لیتے ہوئے آئیں گے الگ سے سلائی نہیں لگائیں گے ٹاکے پہ ٹاکہ چلائیں گے اور پھر اس طرح سے سلائی کر دیں گے یہاں پر کپڑے کو ٹن کرتے جائیں گے اور سیتے جائیں گے بلکل دیکھیں یہاں پر میں نے دیکھ لیا ہے کونہ بنانے کا طریقہ دیکھیں نوٹ کریں کتنا زبردست یہ کونہ بن چکا ہے بلکل فینیشنگ کے ساتھ صفائی کے ساتھ تو جب بھی بنائیں اس طرح بنائیں ایسے بنائیں بہت اچھا طریقہ ہے اور دیکھیں کہیں سے بھی یہ مکیش تب نہیں رہا دلکل مکیش تارہ اوپنے اور کونہ بھی کتنا زبردست اور خوبصورت بن چکا ہے تو جب بھی آپ لیس لگائیں دو پٹے پر یا شائٹ کے چاک دامن پر اسی طرح سے آپ چاکوں میں بھی کونے بنا سکتے ہیں اور دیکھیں پٹی یہ میں نے ٹن کر لی ہے پہلے سے ہی پریس سے کیونکہ مجھے یہاں پہ سیٹنگ دیکھنی تھی مجھے کہاں سلائی لگانی ہے اس حساب سے میں نے پٹی کو ٹرن کر لیا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا کڑائی والا کوئی سوٹ نہیں ہے مکیش والا نہیں ہے تو آپ پٹی کو ڈائریکٹ فول کر کر کی بھی لگا سکتے ہیں آسان طریقہ وہ بھی آسان طریقہ ہے اور یہ بھی آسان طریقہ دیکھیں جب ہم اس طرح سے جمع لیں گے اور اس طرح پکڑیں گے تو یہ کونہ آٹومیٹیکلی بن جائے گا بلکل بہترین طریقہ ہے دوسرا کونہ بنانے کا بھی آپ دیکھ لیں طریقہ کس طرح میں نے بنایا ہے کونہ یہ جیسے ہم نے پچھلا کونہ بنایا تھا سیم ہم اسی طرح سے یہ کونہ بھی بنا لیں گے بلکل ایسے ہی یہاں سے سلائی کو ہم لے کر آئیں گے صرف کپڑے تک سلائی لانی ہے لیس پر سلائی نہیں چڑھانی ہے ہم نے بلکل اسی طرح سے پھر سلائی کے اوپر سلائی کو لیتے ہوئے آئیں گے اس جنگہ تک اور پھر یہاں سے پھر اسٹیٹ ہم سلائی کو لے جائیں گے اسی طرح ہم چاروں کونے بنا لیں گے چاروں کونے بنانے کے بعد جہاں سے ہم نے سلائی اٹھائی تھی وہیں لے جا کر سلائی کو پکا کر دیں گے پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا دوپٹہ کس طرح میں نے بنایا ہے کس طرح فنیشنگ نہ جھول وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا دوپٹے کے اندر ہم اے سے ہی دیکھیں یہ سیٹنگ دیکھیں یہ جو کام بناوا ہے میں نے آپ کو ڈوٹ ڈوٹس نظر آ رہے ہیں دلکل ان ڈوٹس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کپڑے کو جمع لیا ہے تاکہ پٹی ایک جس ہی لگے ڈوٹس کے برابر میں میں سلائی لگاؤں تو پیچھے سے یعنی کہ رائٹ سائٹ سے فرنٹ سائٹ سے خوبصورت لکا ہے اور سلائی سب جنگہ بلکل برابر آئے دیکھیں یہ کونہ یہ بھی نوٹ کریں دیکھیں کتنا فنیشنگ سے بنایا ہے سیم ہم نے اسی طرح سے سارے کونے بنا کر جہاں سے سلائی اٹھائی تھی وہیں پر ہی لے جا کر پکا کر دینا ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں اب آپ نوٹ کریں کتنے فنیشنگ سے یہ کونے بن چکے ہیں جھول نوٹ کیے گا کہ آکثر ایسا ہوتا ہے ایسے شفون کے دوپٹے میں جھول آتا ہے یہاں پر چن وغیرہ پڑتی ہیں کپڑا صحیح سے بیٹھتا نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں مکیش کے دوپٹے پر میں نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو یہ لیس لگانا بتائیے پلٹاوا پٹی کے ساتھ میں کوئی جھول ہے نہ کچھ ہے دیکھیں پورا دوپٹہ میں آپ کو دیکھا دوں گا اس طرح سے دیکھیں نوٹ کریں فنیشنگ نوٹ کریں صفائی دیکھیں کتنی زبردہ سے آ چکی ہے اس دوپٹے میں تو انشاءاللہ اللہ امید کرتا ہوں آپ کو طریقہ میں نے بتایا ہے آپ بھی اسی طرح سے بنائیں گے کونے وغیرہ سب بلکل بہترین ہے مجھے بتایا کریں آپ کہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں لائک کیا کریں کم سے کم لائک تو بنتا ہے لائک لازمی کیا کریں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں جب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ